اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو اسلامی ملک بحرین کے بعد ہم ایک اور اسلامی ملک جو بہت خوبصورت اور مضبوط ملک ہے اس کی سیر کرنے جا رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ یہ لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں اور عرب لڑکیاں یہاں زندگی کیسے گزارتی ہیں اس ملک کے شیخ دولت میں دبائی کے شیخوں کو اپنا بچہ سمجھتے ہیں یہ دنیا میں دوسرے نمبر پر دنیا کا سب سے زیادہ آئل نکالنے والا ملک ہے اس ملک کی کرنسی دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط کرنسی ہے یہاں کے عربی ہر سال کروڑوں روپے اپنے گھوروں اور انٹھوں پر لگا دیتے ہیں دنیا کی چھتیسویں سب سے انچی امارت بھی اس ملک میں مجود ہے اور اس کا کیا نام ہے ایسے ہی کئی دلچسپ حقائق ہم آپ کو الکرم نالج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کریں شکریہ تو چلتے ہیں ہم اس ملک کی سیر پر قویت قویت کا اوفیشل نام ہے ویلت آف قویت انگلش میں اسے سٹیٹ آف قویت بھی کہا جاتا ہے یہ مغربی ایشیا کا امیر اور جزیرہ نمہ ملک ہے قویت کا شمار دنیا کے چھوٹے ترین ممالک میں ہوتا ہے قویت کا نام عربی لفظ کو سے نکلا ہے جس کے معنی ہے ایک ایسا قلعہ جو سمندر کے اندر بنایا گیا ہے اس ملک کو ریاستی اور انتظامی امور کے لحاظ سے چھے صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے قویت کا کل رکبہ ستارہ ہزار آٹھ سو ستارہ مربع کلومیٹر ہے یہ دنیا کا ایک سو باونوہ بڑا ملک ہے اس کی سرحدیں جنوب میں سعودی عرب شمال میں عراق اور شمال مغرب میں اقلیج فارد سے ملتی ہیں قویت کی سب سے لمبی زمینی سرحد عراق کے ساتھ دو سو چوون کلومیٹر لگتی ہے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر سمندر بھی لگتا ہے تغیر سائلی سمندر کی وجہ سے ہر سال تفانی بارشوں کا خدشہ رہتا ہے ناظرین قویت کی کل عبادی بطالیس لاکھ چورنوے ہزار چھے سو اکیس افراد پر مشتویل ہیں عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 137 بڑا ملک ہے قویت کا دار الحکومت قویت سٹی ہے جو ملک کا عظیم ترین اور سب سے بڑا شہر ہے یہ ملک کا سیاسی اقتصادی اور ثقافتی مرکز بھی ہے اس شہر میں ملک کے سارے سرکاری دفاتر موجود ہیں اور بینکوں کے ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہیں یہ شہر اس کورہ ارزبر اپنے درجہ حرارت کی وجہ سے گرم ترین شہر شمار ہوتا ہے اس شہر کا درجہ حرارت پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے اسی شہر میں دنیا کا چھتیسوہ انچا ٹاور بھی موجود ہے اس ٹاور کو الہمرا ٹاور بھی کہا جاتا ہے اس کی انچائی چار سو تیرہ میٹر یعنی تیرہ سو پچپن فٹ ہے اس بلڈنگ کو دو ہزار پانچ میں شروع کیا گیا اور دو ہزار یارہ میں مکمل کر دیا گیا اور اس ٹاور پر پانچ سو میلین ڈالر کی لاغت آئی اس کے ٹوٹل پچاسی فلور اور ترتالیس لفٹوں کا استعمال کیا گیا ہے کوئی سیٹی کا کل رکبہ آٹھ سو ساٹھ مربع کلومیٹر ہے اور اس شہر کی کل عبادی تیس لاکھ افراد پر مشتمل ہے ملک کی ستر فیصد عبادی صرف اسی شہر میں مقیم ہے دوستو یہاں کی قومی زبان عربی ہے باقی قومی اور غیر قومی اداروں میں انگلیش کا استعمال کیا جاتا ہے کوئیت میں ہر سال پچاس لاکھ سے زائر ٹوریسٹ آتے ہیں جو ملکی معیشیت کا بہت بڑا سہارا ہے پیارے ناظرین کوئیت میں سو کے قریب مختلف نسلوں کے لوگ عباد ہیں کوئیت کا اپنا زمینی صاف پینے والا پانی نہیں یہ سمندری پانی کو ریسیکل کر کے پینے اور ضروریات زندگی کے قابل بناتا ہے زمینی پانی نہ ہونے کی وجہ سے ملک میں آج تک پانی کا بہران نہیں پیدا ہوا کوئیت میں بادشاہی نظام قائم ہیں انیس سو باسٹ کے آئین کے مطابق ملک میں شیخ مبارک السالم السباہ کی آل کی بادشاہت ہوگی ملک کا بادشاہ تمام بڑے اختیارات کو اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے جیسے کہ وزیر کو تبدیل کرنا اور ملکی ترقی کے بڑے بڑے فیصلے کرنا وزیر آزم کا انتخاب کرنا ملک کے مجودہ بادشاہ شیخ مشرل احمد الجابر السباہ ہیں جو ستائیس ستمبر انیس سو چالیس کو پیدا ہوئے یہ ازاد قویت کے پندروے امیر ہیں ملک کے وزیر آزم محمد سباہ السالم السباہ ہیں قویت نے انیس سو اکسٹ میں برطانیہ سے ازادی حانسل کری قویت اپنا ازادی دن بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں ملک میں آتش بازی ہوتی ہے قویتی شیخ بہت سے ملٹی نیشنل کمپنیز میں اپنا شیر بھی رکھتے ہیں جیسے کہ ہونڈا، ٹیوٹا، فورڈ، مرسیڈیز اور شاپنگ ماز اور آئل انڈرسٹریز بغیرہ قویت ازادی سے پہلے کشتی رانیاں بنایا کرتا تھا اور فروخت بھی کرتا تھا یہ سنت آج بھی دنیا میں مشہور ہیں قویتی لوگ بھی سمندر میں قیمتی موٹی نکالتے ہیں پھر ان کو فروخت کیا کرتے ہیں موٹیوں کے بیواری کو تواشین کے نام سے جانا جاتا ہے محترم ناظرین قویت میں عربی لوگ کل عبادی کا صرف 35 فیصد ہیں جو یہاں کے خالص وطنی لوگ ہیں باقی 25% مصری، فلسطینی، سوری، اردنی، 45 فیصد پاکستانی، انڈین، بنگالی، فلپائنی 3 فیصد یورپی لوگ عباد ہیں قویت کی المدینہ یونیورسٹری دنیا کی مشہور یونیورسٹیوں میں شامل ہیں محترم ناظرین گرینڈ موسک آف قویت کے امام مشاہری رشید الفارسی ہیں ان کو عرب کے خوبصورت ترین آواز کا آسکر بھی دیا گیا ہے ان کی تلاوت کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر سرچ کیا جاتا ہے قویت کا قومی مذہب اسلام ہے جو کل عبادی کا 76.6 فیصد ہیں 17.3 فیصد کرسچن 6 فیصد دودھرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ہر عرب ملک کی طرح قویت کو بھی اپنی ثقافت سے بہت پیار ہے جو دوسرے عرب مبالک سے ملتی ہے بے شک یہ ایک جدید ملک ہے لے اپنی روایات اور پرانی ثقافت کو نہیں بھولتے مرد حضرات کنڈوڑا پہنتے ہیں سر پر رمال بانتے ہیں اور نیچے کھلی عربی چپل پہنتے ہیں ان کی مجلسوں میں نیچے کالین بچے ہوتے ہیں قویت یونیورسٹری قویت کی واحد یونیورسٹری ہے جو 1966 میں قائم ہوئی ناظرین قویت کا قومی کھیل فٹ پول ہے اس کے علاوہ اونٹوں اور گوروں کی ریس بہت شوق سے کھیلی جاتی ہے قویتی عربوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ مہنگے نسلوں کے گورے اور اونٹوں پر ہر سال لاکھوں ڈالر کرش کرتے ہیں گوروں اور اونٹوں کی ریس کے درمیان بہت بڑے بڑے جووے لگائے جاتے ہیں قویت میں چلنے والی کرنسی قویتی دینار ہے ایک دینار پاکستانی تقریباً 908 روپے اور انڈین 279 شارعہ 32 روپے کے برابر ہے 2023 کے مطابق قویت کا جی ٹی بی 256 شارعہ 593 بلینڈ ڈالر ہے یہاں کی سلانہ آمدنی 5764 ڈالر ہے جو پاکستانی 1.444.98425 اور انڈین 42.99462 کے برابر ہیں قویت مضبوط معیشت کے لحاظ سے دنیا میں 65 اور فیقت آمدنی کے لحاظ سے تیسوے نمبر پر آتا ہے پیارے ناظرین قویت کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ تیل ہے 1938 میں پہلی بار تیل برکان کی زمین میں دریافت کیا گیا یہ دنیا کا دوسرا بڑا قطعہ ہے جہاں تیل کی وافر مقدار مجود ہے پٹرول کے بعد قدرتی گیس معیشت کو اور مضبوط بناتی ہے قویت کا قومی جانور اونٹ اور قومی پریندہ والکن ہیں قویتی عربی لاکو نہیں کروڑ روپے کے بعد بہت شوق سے پالتے ہیں اور ان سے شکار کرواتے ہیں قویت ہر سال 60 عرب روپے کا آئل اور فرٹیلائزر دنیا کو فروغ کرتا ہے 35 فیصد ایشیا یہ ایشیا سے خریدتا بھی ہے قویت میں مچھلی کا کاروبار بھی بہت زیادہ ہے قویت اپنے ملک کی مچھلی دوسرے ملکوں میں سیل کرتا ہے تو پیارے ناظرین اب باری ہیں شادیوں کی قویت میں شادیاں آج بھی پرانی ثقافت اور روایہات کو مدنظر رکھ کر کی جاتی ہیں جن میں اسلام کی خوبصورتی نمائی نظر آتی ہے شادیاں یا تو گورنمنٹ کی مجلسوں میں کی جاتی ہیں جن کو میریج حال کہا جاتا ہے یا پھر اپنی مارکی لگوائی جاتی ہے دولہ اپنے لباس کے اوپر ایک خاص قسم کا کور پہنتا ہے جسے تشتادوہو کہا جاتا ہے عورتیں مختلف قسم کا لباس پہنتی ہیں لیکن عبایا کا استعمال لازمی کرتی ہے قویت کی عورتیں ہوں یا مرد خوشپو کو لگانا پسند کرتی ہے قویت میں شادی کے تمام اخراجات دولہ اٹھاتا ہے لڑکی کے ایک مقصوص رقم لڑکی کو دی جاتی ہے جو چند ہزار دینار ہوتی ہے لڑکی چاہے اسے اپنے پاس رکھے یا اپنے ماں باپ کو دے دے اس ملک میں ایک سے زائد شادیاں کرنا عام سی بات ہے پھر لڑکا دولہن کو لے کر علیدہ گھر میں چلا جاتا ہے قویت میں شراب نوشی اور شراب بنانے پر مکمل پبندی ہے اگر کسی نے یہ کاروبار کرنا ہو تو گورنمنٹ سے اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے قویت میں بہت سے نائٹ کلیب موجود ہیں جو ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں قویت میں بیلی ڈانس کو بہت پسند کیا جاتا ہے ملک میں روڈز کا وسیع نسام موجود ہیں لیکن سپیڈز لیمٹس ہیں قویت میں ٹوٹل سات ائرپورٹ موجود ہیں لیکن ان میں سے صرف چار ہی ائرپورٹ پر رنوے موجود ہیں ملک کی قومی ائر لائن قویت ائر ویز ہے ملک میں ڈرائیونگ رائٹ ہینڈ سائٹ ہے قویت میں عورتیں مردوں کی نسبت کم ہیں قویت ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے دو گھنٹے اور انڈیا سے دھائی گھنٹے پیچھے ہے قویت میں ہوتلز اور ریسٹورنٹس کا کام بہت زیادہ ہے یہاں ریائش بہت مہنگی ہے دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ